اسلام علیکم زیون انسٹیٹوٹ میں خوش آمدیل اس ویڈیو میں آپ سکھیں گے سٹیر کے سرکٹ کیا ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے جیسا کہ سرکٹ کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سرکٹ سٹیر کیس یعنی سیڑھیوں پر استعمال کیا جاتا ہے سیڑھیوں پر جو لیمپ یا لائٹ لگائی چاہتی ہے اسے دو جگہ سے کنٹول کرنا درکار ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹ ہے اور اس کو کنٹول کرنے کے لیے دو سوئچ استعمال کیا گیا ہے ایک سیڑھیوں کے نیچے اور دوسرا سیڑھیوں کے اوپر کی سائٹ پر استعمال کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر نیچے سے کوئی آدمی سوئچ کو آن کرتا ہے تو لائٹ آن ہو جائے گی اوپر جا کے جب سیڑھیوں سے باہر نکلنا ہے تو دوسرے سوئچ سے وہ لائٹ کو آف کر سکتا ہے اسی طرح کوئی دوسرا بندہ آئے گا تو وہ دوبارہ نیچے سے آن کر کے اوپر سے آف کر سکتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں سوئچوں میں سے کسی ایک سوئچ سے لائٹ کو آن کیا جا سکتا ہو اور کسی بھی ایک سوئچ سے آف کیا جا سکتا ہو تو فرض کریں کہ لائٹ آف ہے اور ایک بندہ نیچے سے سیڑھیاں یوز کرنے کے لئے آتا ہے وہ یہ سوئچ پریس کرے گا تو لائٹ آن ہو جائے گی اب یہ بندہ سیڑھیوں پر ٹریول کرتا ہوا اوپر پہنچے گا تو دوسرے سوئچ سے یہ لائٹ کو آف کر سکتا ہے اسی طرح دوسرا کوئی بندہ آئے گا تو وہ نیچے سے لائٹ کو آن کر سکتا ہے اور اسی طرح وہ بھی اوپر جا کے لائٹ کو آف کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر اوپر سے کوئی آئے گا تو وہ اوپر سے اس سوئچ سے لائٹ کو آن کر سکتا ہے اور نیچے آ کے آف کر سکتا ہے اس طرح یہ ایک لائٹ دو جگہ سے آن یا آف ہو سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سرکٹ کیسے بنایا جاتا ہے تو اس سرکٹ میں جو مین پارٹ ہے سرکٹ کا وہ سوئچ ہے اس سرکٹ میں ٹو وے سوئچ استعمال کیا جاتا ہے ٹو وے سوچ دیکھنے میں تو سنگل وے سوچ کی طرح ہی نظر آتا ہے اس کا فرنٹ ویو دیکھیں گے تو آپ کو سنگل وے سوچ کی طرح نظر آئے گا لیکن اگر اس کا سائٹ ویو یا بیک سائٹ پر دیکھیں گے تو دو کی بجائے اس میں تین کونیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں تین کونیکشن پوائنٹس میں ایک کامن ایک ایل ون اور ایک ایل ٹو ہوتا ہے تو اس سیمبل کو دیکھیں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کامن پوائنٹ یہ کامن ہوگا ایل ون اور ایل ٹو اب یہ ایک ٹائم میں یا تو ایل ون سے کونیکٹڈ ہوگا یا ایل ٹو سے کونیکٹڈ ہوگا تو یہ آف کنڈیشن میں یعنی اب کنڈیشن میں یہ ایل ون سے کونیکٹڈ ہوتا ہے اسی طرح اگر سوچ کو اپریٹ کریں گے تو یہ ایل ٹو سے کونیکٹڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامن پوائنٹ ایک وقت میں ایل ون اور ایل ٹو میں کسی ایک طرف الیکٹرکل سپلائی پروائیڈ کر رہا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکٹ کیسے بنایا جاتا ہے سرکٹ بنانے کے لئے ہم نے دو ٹو بے سوچ لیے اور ایک لیمپ لیے تو اس کے کونیکشن سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے جائے گا نیوٹرل لیمپ کو ڈاریکٹ سپلائی کر دینا ہے اس لئے نیوٹرل کو ہم نے لیمپ سے کونیکٹ کر دیا اور ایل ون کو دوسرے سوچ کے ایل ون سے ایل ٹو کو دوسرے سوچ کے ایل ٹو سے اور اسی درہ لیمپ کو ایک سوچ کے کامن پوائنٹ سے اور فیز کو دوسرے سوچ کے کامن پوائنٹ پہ کونیکٹ کرنا ہے اب دیکھیں جیسے ہم فیز کو دوسرے سوچ کے کامن پوائنٹ پہ کونیکٹ کریں گے تو لیمپ روشن ہو گیا کیسے کیونکہ نیوٹرل آر ایڈی لیمپ کو مل رہی ہے فیز کامن سے L1 میں L1 سے دوسرے سوچ کے L1 میں اور وہاں سے کامن میں اور سرکر مکمل ہو گیا لیمپ کو نیوٹرل آرڈی مل رہا ہے اور اس راستے سے لیمپ کو فیز بھی مل گیا اب دونوں میں سے کسی بھی ایک سوچ کو اپریٹ کرنے سے لیمپ اوف ہو جائے گا دیکھیں اگر ہم S1 کو اپریٹ کرتے ہیں تو فیز L1 کی بجائے L2 میں جائے گا L2 میں سے دوسرے سوچ کے L2 میں اور یہاں سے سرکر بریک ہے لیمپ کو فیز نہیں ملے گا اور لیمپ روشن نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم S2 پہ جا کے S2 کو اپریٹ کریں گے تو لیمپ دوبارہ روشن ہو جائے گا کیونکہ L2 پہ فیز آ رہا تھا کامن پوائنٹ L2 سے کنیکٹ ہو گا لیمپ کو فیز مل گیا لیمپ دوبارہ روشن ہو گیا اس طرح دیکھیں ہم S1 سے لیمپ کو آن کر کے S2 سے لیمپ کو آف کر سکتے ہیں S2 سے آف کر کے S1 سے آن کر سکتے ہیں اور کسی بھی ایک سوچ سے آن کر کے اسی سوچ سے بھی دوبارہ آف کر سکتے ہیں تو اس طرح اس سرکٹ کو ہر ایسی جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ہمیں لوڈ کو دو جگہ سے کنٹرول کرنا مقصود ہو کسی بھی ایک جگہ سے ہم آن کر سکیں اور دوسری جگہ سے آف کر سکیں تو اس لحاظ سے اس سرکٹ کا زیادہ تر استعمال سیڑھیوں پر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو نام بھی سٹیر کے سرکٹ یا سیڑھی سرکٹ کا دیا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر والا سوچ ہے یہ نیچے والا سوچ ہے L1 L1 سے کنیکٹڈ ہے L2 L2 سے کنیکٹڈ ہے فیس ایک سوچ کے کامن پوائنٹ پہ دوسرے سوچ کے کامن پوائنٹ سے ہاف فیس لائٹ کو دیا جاتا ہے اور لائٹ کو نیوٹرل ڈائریکٹ سپلائی کی جاتی ہے تو اس طرح یہ سٹیر کے سرکٹ کام کرتا ہے اس کے استعمال کے لحاظ سے اسے سیڑھیوں کے علاوہ کوریڈور میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک دروازے سے انٹر ہو کے سوچ کو آن کیا جا سکتا ہے اور کسی دوسرے دروازے سے ایکسٹ ہوتے ہوئے وہاں پہ موجود سوچ سے لائٹ کو آف کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ